بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو دنیا بھر میں لاکھوں بچے نہ جاتے ہوئے بھی رات کو نیند میں بستر گلہ کر دیتے ہیں بچہ رات کو اپنے پشاب پر کنٹرول نہیں کر پاتا اور بستر پر پشاب نکل جاتا ہے جو بچوں کے والدین کے لئے نہایت تناؤ اور پریشانی کا باعث بنتا ہے کچھ بچوں کے لئے بستر گلہ کرنا باعث شرمندگی اور مایوسی کا سبب بن سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ رشتہ داروں کے گھر ٹھہرنے کے خیال سے خائف ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بچے بھی ہیں جن کو بستر گلہ کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا مگر ان کے والدین کو یا تو روزانہ صفائی کر کے ایک پورے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے یا پھر ڈائیورز کا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے یہ پریشانی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب والدین اس مشکل سے نکلنے کے لئے مشورے مانگتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بچوں کے بستر پر پشاپ کرنے کی وجوہات کیا ہیں اور اس پر ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو دو بہترین اور لذیذ نسکے بھی بتائیں گے جن کے استعمال سے انشاءاللہ اس پریشانی سے مکمل چھٹکارہ مل جائے گا تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل ادولیپ کے حصہ نہیں بنے تو ادول آپ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بچوں کے بستر پر پشاپ کرنے کی وجوہات پر کہ وہ کیا ہیں دوستو بستر پر پشاپ کرنے کی عادت جسے ڈاکٹر اینیو ریسیز بھی کہتے ہیں تبی ماہرین کے مطابق یہ عادت پانچ سال کی عمر تک کے اکثر بچوں میں پائی جاتی ہے اور اس میں فکر مند ہونے کی ضرورت بھی نہیں لیکن اگر آپ کا بچہ سات سال کی عمر کے بعد بھی بستر پر پشاپ کر دیتا ہے تو پھر فکر کی بات ہے کیونکہ اکثر بچے سات سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد جسمانی پختگی بڑوں کی رہنمائی اور گھریلو ماحول سے اس عادت پر قابو پا لیتے ہیں تبی ماہرین کے ایک اندازے کے مطابق بستر گلہ کرنے کی عادت تین سال کی عمر تک کے بچوں میں ہر دس میں سے تقریباً دو کو ہوتی ہے پانچ سال کی عمر تک کے دس بچوں میں سے ایک کو ہوتی ہے اور پندرہ سال کی عمر تک کے نوجوان بچوں میں کم ہو کر تعداد سو میں سے دو رہ جاتی ہے متعدد تحقیقات کے مطابق سال سال سے بڑی عمر کے بچوں میں بستر گلہ کرنے کی چند بنیادی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں نمبر ایک گھریلو مسائل جیسے لڑائی جھکڑے یا سختی وغیرہ جو بچوں کے احساب کو کمزور کر دیتے ہیں نمبر دو بچوں کی فطری نمو میں یا خوراک وغیرہ کی وجہ سے کمی رہ جانا جس کی وجہ سے وہ پشاب کے پریشر پر کابو نہیں رکھ پاتے نمبر تین بستر گلہ ہونے پر شدید ڈانٹ اپڑ سے ذہنی اور جذباتی طور پر خوفزدہ ہو جانا جذباتی ہونا یا پھر مسترب رہنا بہن بھائیوں کے ساتھ نمافق برطا اور بچے کی خودداری کا مجروح ہونا نمبر چار بستر پر پشاب نکلنے کی عادت خاندان میں بھی چلتی ہیں جن بچوں کے والدین کی ماضی میں یہ عادت رہی ہو ان بچوں کے بھی بستر پر پشاب نکلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں ان میں سے کوئی ایک یا زائد وجوہات بچوں میں سوتے وقت پشاب کی عادت کو بڑی عمر تک باقی رکھ سکتی ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بچے کی اس عادت پر کابو کیسے پائے جا سکتا ہے رات کے وقت سات سال سے کم عمر بچے کے لیے پانی اور دیگر مشروبات محدود کر دیں اس کے علاوہ کیفین والے مشروبات جیسے چائے کافی یا سافڈرنکس یہ پشاب کو بڑھاتے ہیں ایسے تمام مشروبات کو محدود کرتے ہوئے دن میں زیادہ سے زیادہ ایک مشروب کی اجازت ہونی چاہیے ساتھ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچہ بستر پر جانے سے دو گھنٹے قبل ہر طرح کے مشروبات کے استعمال بند کر دیں زیادہ پیاس کی صورت میں صرف ایک گھنٹ پانی پینے کی اجازت دیں مستقل مزاجی سے بچے کی کانسلنگ کریں یعنی اسے سمجھاتے رہیں یہ بات یاد رکھیں کہ وہ ابھی بھی صرف ایک بچہ ہے جس کا ذہن ابھی تک پوری طرح تیار نہیں ہوا کسی وقت بستر گیلہ ہونے پر شدید ڈانڈپٹ نہ کریں بلکہ نرمی سے بات کریں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بڑے بچے کی اس عادت پر کابو کیسے پائے جا سکتا ہے اگر آپ کا بچہ کافی عرصے سے اس عادت میں مبتلا ہے تو یہ عادت چھڑوانے میں اس کی مدد کریں ان طریقوں کے ذریعے آپ اپنے بچے کی بستر پر پشاب کرنے کی عادت کو بہ آسانی چھڑوا سکتے ہیں نمبر ایک بچے کی پانی پینے کی عادت پر نظر رکھیں اس بات پر دھیان رکھیں کہ آپ کا بچہ دن بھر میں خاص طور پر شام کے وقت کتنا پانی اور دوسرے مشروبات پیتا ہے اسے دن میں زیادہ پانی پینے کی عادت ڈالیں اور کوشش کریں کہ وہ رات کے وقت لیکویڈ اور کیفین والے مشروبات کم سے کم مقدار ملے نمبر دو بچے کو پشاب روکنے کا عادی بنائیں جب بچے کو پشاب آئے تو اسے چند منٹ روکنے کی عادت ڈالیں زیادہ دے روکنے کی عادت نہ ڈالیں کیونکہ یہ اور کئی مسائل کا باعث بن سکتا ہے اس طرح رات کو بھی جب نین میں اس کو پشاب آئے گا تو وہ اسے روک سکے گا اور اس طرح اس کی بستر پر پشاب کرنے کی عادت چھوڑ جائے گی نمبر تین بچے کو بار بار پشاب کروائیں بچے سے بار بار پشاب کرنے جانے کا کہیں خاص طور پر سونے سے پہلے بچے کو کئی مرد با واشروم بھیجیں تاکہ بستر پر پشاب نکلنے کے امکانات کم سے کم ہوں نمبر چار بچے کو رات کو بار بار جگنے کا عادی بنائیں بستر پر پشاب نکلنے سے بچانے کے لیے بچے کو رات کو اٹھنے کا عادی بنائیں جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تو بچے کو بھی جگا کر اس سے واشروم جانے کا کہیں آہستہ آہستہ اس کو رات کو نین سے اٹھ کر واشروم جانے کی عادت ہو جائے گی اور وہ بستر پر پشاب کرنا چھوڑ دے گا نمبر پانچ بچے کو سزا دینے کی بجائے اس سے کام کروائیں کسی بھی طبی علاج اور دوائی دینے سے قبل ضروری ہے کہ بچے میں بستر پر پشاب کرنے کی نفسیاتی وجوہات جیسے شدید ڈانٹا پٹ سختی وغیرہ کو ختم کیا جائے جب بچے کا بستر پر پشاب نکلے تو بستر کی چادر بدلنے میں اس کی مدد کریں اس پر غصہ کرنے کی بجائے جب آپ اس سے کام لیں گے تو اس کو اچھا لگے گا اور وہ خود بھی بستر کو صاف سترا رکھنے کے لیے بستر پر پشاب نہ کرنے کی کوشش کرے گا اور اس طرح اس کی یہ عادت آہستہ آہستہ چھوڑ جائے گی نمبر چھ ڈائپر کی عادت چھڑوائیں پانچ سال کی عمر کے بعد بھی بشاب کرنے کی وجہ بچے کی ڈائپر پہننے کی عادت بھی ہو سکتی ہے بچے کو ڈائپر کی عادت چھڑوا کر واشروم جانے کی عادت ڈالیں نمبر سات سبر سے کام لیں بچے کی بشاب کرنے کی عادت چھڑانے کے لیے اس پر سختی کرنے کی بجائے اس کے ساتھ نرمی سے پیشائیں اور بچے کو سمجھائیں کہ یہ عام مسئلہ ہے اور اس پر آسانی سے کابو پائے جا سکتا ہے نمبر آٹھ تیبی معاینہ کسی مستنہ ڈاکٹر سے معاینہ کروائے جا سکتا ہے جو بچے کے اندرونی نظام کا جائزہ لے کر بقدر ضرورت دوائی تجویز کر سکتا ہے اب آپ کو بچوں کے بستر پر پشاب کرنے کو روکنے کے لیے چند اس کے بتاتے ہیں نوٹ کر لیں جو نہ صرف بچوں بلکہ بزرگوں کے لیے بھی کافی مؤثر ہیں دوستو بہلے سردیاں شروع ہوتے ہی گھروں میں تل کے لڈو بنتے تھے تاکہ بار بار بچوں اور بزرگوں کو پشاب نہ آئے ٹافیاں چونگم گولیاں وغیرہ بچوں کو نہیں دی جاتی تھی گچک اور ریوڑیاں شوک سے کھاتے تھے ان میں چونکہ تل ہوتے ہیں اس لئے پشاب کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا تھا چلے اب تل کے لڈو بنانے کا طریقہ جان لیں اور بنا کر رکھ لیں جن بچوں کو یہ مسئلہ ہو ان کو کھلا دیا کریں سفید دھولیوے تل دھائی سو گرام ناریل دھائی سو گرام اور منقہ دھائی سو گرام لے لیں سفید دھولیوے تل دھائی سو گرام لے کر انہیں صاف کر لیں اور دھائی سو گرام ناریل قدو کش کر لیں یا بزار سے قدو کش ہوا ہوا خرید لیں خود کریں تو زیادہ فائدہ ہے اب دھائی سو گرام منقہ لے کر اس کے بیج نکال دیں اور تن کے وغیرہ صاف کر لیں ان سب کو اچھی طرح کوٹ کر آپ پچی سے تیس کے درمیان لڈو بنا سکتے ہیں صبح نہار مو ایک لڈو بچوں کو دیں پندرہ منٹ بار ناشتہ کریں اسی طرح رات کو سونے سے پہلے ایک لڈو کھلائیں انشاءاللہ بچوں کی رات کو سوتے ہوئے غیر ارادی طور پر پشاب نکل جانے کی شکایت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی کچھ خواتین ان لڈووں میں سوجی کے استعمال بھی کرتی ہیں اب سوجی کے لڈو بنانے کا طریقہ جان لیں سوجی دھائی سو گرام گڑھ ہس بے ضرورت اور تل دھائی سو گرام سوجی کو بھون کر علیدہ رکھ لیں گڑھ کا شیرہ پکا کر اس میں بھونی ہوئی سوجی تل اور اگر کوئی میوہ جات شامل کرنا چاہیں تو کار لیں اب ان سب کو اچھی طرح مکس کر لیں اور لڈو بنائیں صبح نہار مو ایک لڈو کھائیں انشاءاللہ بستر پر پشاب نکلنے کی شکایت دور ہو جائیں گی